السلام علیکم ویلکم تو اسٹورنٹ کوکنگ اسٹورنٹ کوکنگ میں آج ہم بنا رہے ہیں ورما سلی کسٹرن سیوہیوں کا کسٹرن بنانے کی نہیں ہے میں نے ایک لیٹر دودھ گرامونے رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی دو قسم کی جیلییں استعمال کر رہے ہیں تو میں نے ایک پیکٹ جیلی کو ایک کپ پانی کے ساتھ بنایا ہے اسی طرح ریڈ جیلی بنائیے اور اسی طرح گرین جیلی بنائیے اور اس کو مولڈ میں دال کے رکھتی ہے ایک کپ رنگین سے مہینے لیے ایک ٹیبل سپون شگر ہے تقریباً ہاف کپ ہیں شگر آپ اپنے ٹیز کے مطابق کم و زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ فریش کرین سٹوربری کسٹر پارڈر لیا ہے تھری ٹیبل سپون اور ہاف کپ ملک ہے ان دونوں کو میں مکس کر کے پیسٹ بنا لوں گی تاکہ جب ہم اس کو دودھ میں دالیں تو گلام سر گھٹلیں نہ بنیں اس کے علاوہ تھری ٹیبل سپون پستاشیوز ہیں اور تھری ٹیبل سپون بادامیں دونوں کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے تو آئیے بسم اللہ الرحمن وعیم کے ساتھ اپنے آج ہی ہوگی میں سٹارٹ کرتے ہیں کسٹرڈ بنانے کی نہیں میں نے دودھ گرام ہونے رکھ دیا تھا دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب اس سٹیج پہ میں اس میں شگر اٹ کروں گی شگر دالنے کے بعد اسے مکس کریں گے اچھی طرح اور ساتھی اس کے اندر میں سوئییں بھی دالتوں گے سوئییں میں نے دال دیا اسے اتنا خوب کرنا ہے کہ سوئییں گل جائیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر کسٹرڈ دالوں گے درمیانی آج پر اب میں اسے پکاتی رہوں گے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے تاکہ سوئییں آپس میں چکے نہیں سوئییں گل چکی ہیں اب اس سٹیج پر میں اس میں کسٹرڈ دالوں گے سٹرورپری کسٹرڈ کو میں نے ہاپ کرب دودھ کے ساتھ ریزولف کر لیا تھوڑا تھوڑا کسٹرڈ دالتی جاؤں گی اور سٹرورپری کسٹرڈ پوٹر کے سکمان کریں اسے کلر بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسے اب اسے اتنا پکان ہے کہ کسٹرڈ گارا ہو جائے گا اس کے بعد میں چھوڑا بن کر دیں کسٹرڈ میں نے دال دیا اور دیکھیں یہ گارا ہو چکا ہے اسے ایک دو منٹ میں اور پکاؤں گی اس کے بعد میں چھوڑا بن کر دوں گے اور کسٹرڈ کو دش میں نکال لوں گی اتنا اتنی لیٹر رکھیں گے پھار کی تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس میں کریم ڈالوں گی اور نرس دالوں گے سب سے پہلے میں اس میں بادام ڈال لیں جو میں نے باریک کاٹ لیا ہے تھوڑے سے روک لیا ہے سرونگ ٹائم پر مپر گارنیش کے ٹائم پر دالوں گی تھوڑے سے پستے دال دیں جیلی دال دوں گی ساتھ اس میں فریش کریم بھی دال لیں یہ تمام انگریڈینٹس میں اس ٹائم دال لیں جب کسٹرڈ بلکل تھنڈا ہو جائے کسٹرڈ تھنڈا ہو چکا ہے اس لیے میں اس میں سوام چیزیں دال کے مکس کر دوں گے کریم بھی دال دی ہے اب اس میں مکس کر دوں گے ہم نے بہت ہی مزیدار سے وہیوں کا کسٹرڈ بنایا ہے یہ کسٹرڈ بہت ہی مزیدہ بنتا ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ سیشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے سٹورنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے